قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتابوں میں کیا فرق ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ باقی کتابیں کتاب اللہ ہیں لیکن قرآن کریم کلام اللہ ہے اللہ اکبر تو اگر ہم یعنی دیگر کتابیں صوف ابراہیم و موسیٰ کو چھوڑ کر یعنی طورہ زبور اور انجیل کی بات کریں کیا یہ کلام اللہ نہیں ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے ان کے بارے میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو اکٹھے نازل فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری حضرت دعوت علیہ السلام پر زبور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد جو ہے وہ انجیل ہوئی لیکن قرآن کریم کا بڑا انفرادی مقام ہے قرآن کریم کی عظمت تو خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر اتارا ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل علیکا انزلہ بعلمہی اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ یشہد بما انزل علیکا کہ اے حبیب وہ قرآن جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے انزلہ بعلمہی اس کو اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر اتارا ہے وَالْمَلَائِكَتُ يَشْهَدُونَ اور فرشتے خود اس بات کے گواہ ہیں اور وَبِالْحَقِّ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے آپ کی طرف اور یہ حق لے کر اترا ہے پہلی آسمانی کتابیں یقیناً محترم ہیں اور اپنے دور میں امت کے لیے امتوں کے لیے ہدایت کا سامان رہیں لیکن اس قرآن کریم کو تو اللہ تعالی نے ذکر للعالمین بنایا ہے تبارک اللہ ذی نزر الفرقان على عبدہی لیکون للعالمین نظیرا بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان اتارا اپنے بندے پر تاکہ یہ للعالمین نظیر بنے عالمین کے لیے بیدار کرنے والا ہو پوری انسانیت کو خبردار کرنے والا ہو اور قرآن کریم یعنی جب کفار نے یہ کہا نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے تب قرآن ان غیر حاضہ او بدل ہو آپ اس قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور کتاب لے آئیے یا اس کو بدل دیجئے اس میں تبدیلی کر دیجئے قل ما یقون لی انو بدلہو من تلقاء نفسی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے پاس سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ان اتبعو اللہ ما یوحا علیہ میں تو اسے کی پیروی کروں گا جو میری طرف وحی کی گئی ہے